بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واہش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج بڑے دنوں بعد ہم لالچی لوگوں کے محسن پاکستان اور موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض کی دو نمبر ملک ریاض سیفور رحمان خان نیازی کے اوپر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے مارکیٹ میں ایک اور ویب سائٹ بھی کام کر رہی ہے جس کی زیادہ ٹارگٹ مارکیٹ کے پی میں ہے ونڈر میکر کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو البرکہ ہولڈنگز کا ٹریلیم کوئنز کے حوالے سے بتایا تھا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور ساتھ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو آدم امین چودری ہیں ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے کہ انہوں نے بھی اب گروپس میں میسجز کرنا شروع کر دی ہیں کہ وہ بھی ٹور پہ لے کے جا رہے ہیں سپٹمبر میں لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم بی فور یو کیل بی فور یو گلوبل بی فور یو گروپ آف کمپنیز ایس آر گروپ آف کمپنیز کے مالک سیفر احمان خان نیازی کے کیونکہ انہوں نے ڈیلور بہت کیا نو ڈاؤٹ منی روٹیشن تھی عوام کا پیسہ عوام کو دیتے رہے اپنی پروپٹیز بناتے رہے اپنے غیر قنونی اساساجات میں وہ بناتے رہے لیکن عوام کو کیا ملا عوام ادھر کی ادھر ہی ہے جو موڈیویشنل سپیکر ہیں جن کا پانچ لاکھ ممبر نمبر ہے ممبر آئی ڈی ہے وہ خود بتاتے ہیں سیفر احمان خان نیازی کے رائٹ ہینڈ بھی ہم ان کو کہیں گے راجہ ریاض انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عوام کو ہم خوشخبری سنا رہے ہیں اور انہوں نے سکیور رینیکس نامی ایک ویب سائٹ کا ڈونگ رچایا اور یہ بھی ڈونگ رچایا راجہ ریاض صاحب نے کہ وہ ترکی گئے تھے جبکہ ہم نے ان کی ٹریول ہسٹری آپ کو بتائی ہے کہ وہ کہاں ترکی گئے تھے دوزار اٹھارہ کے بعد تو ان کا کوئی سفر ہی نہیں ہے لیکن عوام کو بھی ٹرک کی بتیگی پچھے انہوں نے لگایا ہوئے اور باتوں کے مائر ہیں کیونکہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں وہ پیسے ہی باتوں کی کھاتے ہیں اور راجہ ریاض نے جس طرح عوام کو بے وقوف بنایا ہوئے جس طرح ٹرک کی بتیگی پچھے لگایا ہوئے سکیور رینیکس کا کہا گیا جی دو ہفتوں میں آپ کی ایڈی اپروو ہو جائے گی پھر یہ کہا گیا جس کی غلطی ہوئی تو وہ کچھ ڈالر دے گا تو اس کی غلطی ٹھیک ہوگی اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ جو جو جوید خان کے پی کے ہے انہوں نے ایک بہت ہی مضبوط اصحاب کا جو مالک ہے جوید خان انہوں نے ایک مظاہرہ کیا احتجازی مظاہرہ تھا سیفور رحمان خان نیازی کے خلاف راجہ ریاض کے خلاف پہلے اسلام آباد کی اصحاب عدالت کے باہر مظاہرہ ہوا پھر نیشنل ٹریس کلپ کے باہر مظاہرہ ہوا پھر یہاں پہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے جوید خان سے یہ سوال کیا تھا کیا آپ کو سیفور رحمان خان نیازی نے آفر دی ہے تو وہ جواب بھی آپ نے لازمی سنا ہوگا جس پہ جوید خان صاحب کہہ رہے جی مجھے بھی خریدنے کی کوشش کی گئی اب ایک جرگے کا راغل پایا جا رہا ہے اب یہاں پہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک سید کمر زہدی صاحب ہے جن کے اوپر یہ بھی الزام آیت کیا گیا تھا کہ انہوں نے بھی سیفور رحمان خان نیازی سے گاڑی گفت کیا اور وائس نور مجھ تک بھیجے گی کچھ ان کے ٹیکسٹنگ مجھ تک بھیجی گی اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جو جرگے میں لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ ایک شخص تھا فیصل وہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنا ان کے پیچھے گھومتا رہا اور لگتا اسی طرح ہے بظاہر یہی لگتا ہے کہ فیصل صاحب بھی اپنی رقم لے چکے ہیں اس لیے اب وہ سیفور رحمان خان نیازی اور راجہ ریاض کی سائیڈ لے رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے وہ پیشیوں پہ آتے تھے اور وہاں پہ اپنے پیسے مانگتے تھے فیصل کے ساتھ ہم نے ہی پروگرام کیا تھا جو ان کے بچے کا ایک معاملہ تھا ہم نے ہی اسی بلیٹ فارم سے آواز بلند کی تھی لیکن اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ فیصل صاحب کی جیب گرم ہو چکی ہے تو انہوں نے اب سیفور رحمان خان نیازی کے حق میں باتیں کرنا شروع کر دی ہیں جہاں تک جوید خان کی بات ہے کہ ان کو یہ کہا گیا جی آپ معافی مانگیں جوید خان اپنے حق کے لیے باہر نکلا تھا وہ کیسے معافی مانگیں کیونکہ جوید خان ایک پتھان ہے اور وہ معافی کبھی نہیں مانگے گا جو اپنے حق کے لیے اتنا زیادہ سفر کر کے اسلام پر آتا ہے یہاں پہ مظاہرہ کرتا ہے اور اس پہ کچھ ادارے بھی حرکت میں آتے ہیں سیکیور رینیکس کے حوالے سے آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ بھی دینی ہے جو ایف ای اے سائبر کرائم سل میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے وہ انشاءاللہ پی جو آفٹر دی وکیشن جو چھٹی ہے اس کے بعد ہم ایک پروگرام کریں گے وہ درخواست کا مطن آپ کو پڑھ کے سنائیں گے کہ درخواست کس نے دائر کی ہے کیونکہ سیکیور رینیکس بھی ایک ڈراما ہے ایک فراد ہے تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ جج صاحب راجہ ریاض صاحب عوام کو کتنا گمراہ کریں گے آپ کو اپنے یوٹیوب کے لیے پیسے مل رہے ہیں آپ یوٹیوب سے بھی کمائی کر رہے ہیں تو خدارہ جو یہ غریب متاثرین ہے جنہوں نے اپنی جمع پونجی لگائی تھی ان کو مت مزید پرشان کریں آپ نے تو کچھ نہیں دینا آپ گرنٹی کے طور پر کیا دیں گے مزید تب ہے کہ سیفور رحمان خان نیازی گرنٹی کے طور پر خود لکھ کے دیں اس جو بھی جرگہ ہو اس میں سیفور رحمان خان نیازی بھی موجود ہو کیونکہ راجہ ریاض صاحب اتنے زیادہ مہنتی ہے کہ ان کے اپنے متاثرین ابھی تک در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں راجہ ریاض نے ان کو پیسے نہیں دیئے تو بی فور یو کہ جو لاکھوں متاثرین ہیں ان کو راجہ ریاض کیسے پیسے دے گا یہ ٹوٹلی آپ سے ایک ڈراما کھیلا جا رہا ہے جہاں تک جرگے کی بات ہے جرگے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی انویسمنٹ ہے یا نہیں ہے کمر زیدی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے اوپر الزام سیفور رحمان خان نیازی نے لگایا تھا کہ یہ گاڑی مانگ رہے تھے تو اب لگتا ہے کہ سید کمر زیدی صاحب ہمارے لئے بہترہ میں قابل اترام ہے میں لگتا ہے ان کی بھی کوئی جیب گرم کردی ہوگی جس وجہ سے آپ بھی سیفور رحمان خان نیازی کا ساتھ دے رہے ہیں خدا رہا جو غریب لوگ ہیں ان کا ساتھ دے ان کی جمع پونجی ڈوبی ہوئی ہے جہاں تک پلین اے کا سوال ہے پلین اے اور پلین بھی بہت زیادہ گمائی جا رہا ہے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نیاب کا ریفرنس دائر ہے سیفور رحمان خان نیازی کے جو اکاؤنٹس فریز ہوئی ہیں وہ ری اوپن نہیں ہوں گے سیفور رحمان خان نیازی کے خلاف جتنا ایویڈنس ہے چھ ہزار سے زائد درخواستیں ہیں ابھی مزید کئی درخواستیں بھی آ چکی ہیں تو کسی صورت بھی سیفور رحمان خان نیازی نیاب سے نہیں بچ پائے گا احساب عدالت میں جو کیس زیر سمات ہے ان کے اوپر فرد جرم آئد ہوگا اس کے بعد کیس امید ہے سپیڈی ٹرائل سے چلے گا اور جل آپ دیکھ لیجیے گا کہ کیس کا فیصلہ کیا ہونا ہے اب آتے ہیں ونڈر میکر کے اوپر ناظرین ونڈر میکر کے ڈاکٹر اجاز اور ڈاکٹر جواد محمود یہ دونوں انہوں نے کے پی مارکیٹ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور ان کا بھی کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے منی روٹیشن ہے اور یہ صرف لوگوں کے گھروں میں جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے گھروں میں جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ کھانا شانا ان کی توازے کی جاتی ہے پھر یہ اپنا پلان دیتے ہیں ان لوگوں کو شیشے میں اتارتے ہیں اور اس کے بعد یہ انویسمنٹ اٹھاتے ہیں ونڈر میکر کی جہاں تک بات ہے ابھی کچھ اور لوگ بھی انہوں نے بھی ونڈر میکر میں جانے کا ارادہ کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے وہ کمیشن ایجنٹ کون کون ہے وہ کیسے ان کو بے وقوف بنائیں گے عوام کو کہ آپ ونڈر میکر میں انویسمنٹ کریں ونڈر میکر کا بھی کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے یہ دونوں جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ڈاکٹر ایک مقدس پیشہ ہے لیکن ان جیسے جو ڈاکٹر اجاز ہیں جواد ہیں انہوں نے ڈاکٹر کے پیشے کو بھی بدنام کیا ہوا ہے یہ لوگ توٹلی آپ سے فراد کرنے آنگے البرکہ ہولڈنگز کی بات ہے کل ہم نے جواد عباسی اور ذریف کے اوپر آپ سے بات کی تھی ٹریلیم کوئن کا بھی کوئی وجود نہیں ہے خدا رہا البرکہ ہولڈنگز میں بھی کئی انویسمنٹ کر کے کل آپ نے پشتانہ ہے آپ پرشان ہوں گے کیونکہ ٹریلیم کوئن اگر آپ کوئن کیپ پہ دیکھیں یا کوئن مارکیٹ میں دیکھیں تو ڈبل زیرو ڈبل زیرو ڈبل زیرو ڈبل زیرو نائن اس طرح کے اس کی ویلیو آ رہی ہے اور ہونا یہ ہے کہ البرکہ ہولڈنگز والے آپ سے ٹریلیم کوئن کی بد میں کہیں گے آپ انویسمنٹ کریں اور پھر یہ ہوگا کہ یہ اپنا اکاؤنٹ واش کر دیں گے عوام ہاتھ پہ ہاتھ دریل بیٹھی رہے گی اور یہ یاشی ماریں گے البرکہ ہولڈنگز کی مطلق کچھ اور چیزیں ہمارے پاس آئیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے آل پاکستان پروجیکٹس کی بات کریں تو آدم عمین چودری صاحب نے اب ایک اور ان کا کسی نے مجھے بیجا کلپ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سبتمبر میں آپ کو بیرون ملک لے کے جائیں گے آدم عمین چودری صاحب خدا رہا آپ نے ای ایم ٹی کے نام سے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی ای ای ایم ٹی کا مالک وہ ہے جو لندن میں پھول بیچتا ہے اس حوالے سے ہمارے پاس کئی ویڈیو ایویڈنس بھی موجود ہیں جو ندیم رندعوہ صاحب ہیں وہ تو یہاں پہ پاکستان پہ آ نہیں سکتے کیونکہ پاکستان ان کے اوپر بین ہے تو خدا رہا ای ای ایم ٹی ہو گیا جتنا آپ کو بے وقوف بنانا تھا بے وقوف بنا لیا ہے اب مزید ان کی باتوں میں نہ آئیں سکیور اینکس کے حوالے سے بہت بڑی ایک ڈولیپمنٹ ہمارے ہاتھ لگی ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو چھوٹیوں کے بعد ایک ٹوگرام میں بتائیں گے ثبوت کے ساتھ بتائیں گے جو درخواست ہے فی ای سائبر کرائم سل میں گئی ہے اور سکیور اینکس کا اصل مالک کون ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور راجہ ریاض کی باتوں میں مت آ کر اپنا ٹائمز آیا کریں راجہ ریاض دے آپ کو کچھ نہیں دینا اس کو پیسے مل رہے ہیں وہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور جو کمیشن ایجنٹ آج کل ان کی بہت گنگ آ رہے ہیں ان کو ان کے پیسے مل چکے ہیں اس وجہ سے وہ صحف و رحمان کی حمایت کر رہے ہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزوان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ